بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کشی زمانے میں ایک چور تھا وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آوازہ رہی تھی وہ کھڑے ہو کر سننے لگا اگرچہ یہ بھی ایک چوری ہی ہے اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اور بیوی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو بہت بڑا اللہ والا ہو میں میری بچی کی کسی عورت شادی نہیں کروں گا جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کی دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی بادشاہ شادی کر دے دل میں گھرس پیدا ہو گئی اب وہ چور چوری کرنا تو بھول گیا لیکن دھوکے پر اتر آیا گھر میں جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضع قطع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو کبھی نہ کبھی بادشاہ تک یہ بات پہن جائے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متکی پر ازگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نکاہ انتخاب میں میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں اور شہزادی سے میری شادی ہو جائے بھائیوں یہ اس کا ایک نہائیت حقیر اور ظلیل دینوی مقصد تھا جس کے لئے اس نے یہ ارادہ کیا اور اس نے اپنے پرگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اور پوشاک وضع قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں ذکر و تلاوت مراقبہ سمشیر کر لیا اور اب زمانہ چلتا رہا لوگوں میں شورت ہوتی گئی کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آگئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں اب اس کی وجہ سے لوگوں کی عمدرفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں ہیں تو نوجوان لیکن زید و عبادت میں لا جواب تقوی اور طہارت میں بے نظیر جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لئے اسی کا انتخاب کر لیا جائے بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لئے اپنے وزیر کو پھیجا وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور اس نے باعدب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں ایک پیغام لے کر اس نے کہا کہ کیا پیغام ہے وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی لڑکی کا نکاح ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا ہی متقی اور پریزگار ہو اللہ والا ہو اور اس کی تلاش میں تھے اب جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں اگر آپ اس کے لئے تیار ہو تو فرمائیے اگلی نشست کے اندر اس سلسلے کی کاروائی آگے بڑھائی جائے یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور عرضو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا وہ بہت دیر تک یہ وزیر کی گفتگو سنتا رہا اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی تو کہنے لگا آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے وزیر نے کہا کہ کیوں کیوں منظور نہیں اس نے کہا کہ دیکھئے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں میں اصل میں ایک چور ہوں اور میں بادشاہ کے محل میں چوری کے رادے سے ایک مرتبہ گیا تھا پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضاقتہ اسی حرس کی وجہ سے اختیار کی تھی لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا اب بس اس کے بعد مجھے کسی کے ضرورت نہیں اللہ اکبر جب عبادت عبادت ہو جائے نماز نماز ہو جائے اور ذکر ذکر ہو جائے تو ہماری دگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں گی تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں موزد سامین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ڈیلی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ پہنچتی رہیں بہت شکریہ تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ